بہت امدہ آشارت سفر عباس نے بھائی کو آقا کہا ہے عمر بھر عباس نے کربلا کے گل ستا کو اپنے خون سے سیجھ کر کر دیا تازہ وفاؤں کا شجر عباس نے کربلا کے گل ستا کو اپنے خون سے سیجھ کر کر دیا تازہ وفاؤں کا شجر عباس نے اس گھڑی دینے لگی دادے شجاعت سلفخار کہ اس گھڑی دینے لگی دادے شجاعت سلفخار جب چلائی گھاٹ پرتے کے نظر عباس نے اس گھڑی دینے لگی دادے شجاعت الفقار جب چلائی گھاٹ پر تیغے نظر ابباس نے خون کا دریاں روا ہوتا لبے نہر فراد ہاتھ میں تلوار لی ہوتی اگر ابباس نے خون کا دریاں روا ہوتا لبے نہر فراد ہاتھ میں تلوار لی ہوتی اگر ابباس نے اب کیا وہ لشکر سیدے سجاب سے ٹکرائے گا کر کے چھوڑا ہو جسے زیروں دبار اببار آئیے حضرات میں بسط ادب اترام گزارش گزار فقری میرٹی صاحب سے کہ وہ آئے اور باردائے مولا میں منظوم نظران عقیدت پیش کریں جناب فقری میرٹی صاحب استقبال نارے دروس سکرے اللہم بہت نورانی جشن ہوا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس نورانی جشن کی آپ حضرات کی خدمت میں اور گزارش کرتا ہوں کہ جشن کے حقیقی وارث کی خدمت میں جشن کی مبارک بات ایک باواز بلن نارے صلوات کے ذریعے پیش کرتا ہوں نارے ہیگری نارے پلوا میں چار بسروں سے اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کرتا ہوں اب وہ آزان کی ٹائمنگ اور نماز کی پابندی ہے اور یہ سب معاملات ان مرائل سے ہم آگے نکل چکے ہیں تو اب ذرا سا اپنی کیفیت سے پڑھ لیں سننے والے اپنے حساب سے سنیں گے ہم اپنے حساب سے پڑھ لیں یہ آجاتے بھائی میں یہ قطع پڑھتا ہوں مولانا علیہ ابباد چھپروی صاحب ایجاز چچا امام سجاد کے حوالے سے جو ہم لوگ شائری کرتے ہیں عام طور پر وہ کربلا سے شام تک کا جو جہاد ہے اس جہاد کے حوالے سے شائری کرتے ہیں ولادت کے حوالے سے امام سجاد کی شائری ذرا کم پائی جاتی ہے مطلب ہم لوگ ہم جیسے لوگ وہ کوشش کی ہے کہ چودہ سو سالہ جسم تک کچھ ولادت کے حوالے سے دو چار قطعات ہوں تو میں یہ چار مصرے پڑھتا ہوں جب پڑھتا تو چاہتا پوری گنیا داد دے اور جب دوسرا پڑھتا ہے نہیں نہیں فرمائیس تم کر دینا ہم پڑھ دیں گے تم کر دینا فرمائیس ہم پڑھ دیں گے ابھی پڑھ دیں گے میں چار مصرے پڑھتا ہوں حدیعہ سماعت کرتا ہوں ولادت کا جسم ہے اس حوالے سے حدیعہ سماعت کرتا ہوں یہ دو قطعات ہیں تازہ جنہیں پڑھتا ہوں جو چودہ سو سالہ جسم کے حوالے سے ہی کہیں جا جا پڑھیں ابودر بھائی رہتے ہیں یہ پہنچا بھی دیتے ہیں ارز کرتا ہوں شکر کے سجدوں میں سجدے جو کہ ہیں جب وہاں سے یہاں تک آ گئے تو میرے قریب دیا جائیے گا جو کہ ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے جو کہ ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے وہ سجدوں کا فدائی آ رہا ہے سبحان اللہ جو کہ ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے وہ سجدوں کا فدائی آ رہا ہے ازانوں میں ترنم ہے خوشی کا ازانوں میں ترنم ہے خوشی کا ازانوں میں ترنم ہے خوشی کا نرحیدری ازانوں میں ترنم ہے خوشی کا جو کہ ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے وہ سجدوں کا فدائی آ رہا ہے ازانوں میں ترنم ہے خوشی کا بہت شکریہ ازانوں میں ترنم ہے خوشی کا علی اکبر کا بھائی آ رہا ہے علی اکبر کا بھائی آ رہا ہے بیتاب اللہ علیہ سجاد آج ہو گئے چودہ سو سان کے یہ تم نے مصرہ بولا اس کو ہمارے میرٹ کا کوئی بچہ بھی کہہ دے گا ابھی میں جو قطع پڑھنے جا رہا ہوں یہ بتانے والا ہوں تھوڑا سا سوچ کا جو میہار ہے اسے کھوڑا ڈیولپ کرو شاہر اسے لئے ڈیولپ کرو ابھی میں آر میں پڑھتا ہوں مصرے یہ بیتاب اللہ علیہ میرا چھوڑا بھائی ہے اور یہ مزائیہ شاعر ہے اس لیے اس سے مزاق کرنے کا سب کو حق ہے میں مطلب یہ آج میری طرف سے بات سمجھ لیں کہ یہ کیونکہ مزائیہ شاعر ہے اس لیے اس سے مزاق کرنے کا سب کو حق ہے میں تو بڑا بھائی ہوں مجھے تو حق ہے میں پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا یہ ہے علی میں مصرہ پڑھوں تو مجھے لگے کہ میں بارہ بنگی کی کربلا میں پڑھ رہا ہوں میں تہدار ویدہ دیکھ کے نہیں پڑھتا ہوں بھیڑ بھاڑ دیکھ کے نہیں پڑھتا ہوں میں تو مولا کی طرف نظر رکھتا ہوں اور اپنے حصے کا ثواب شروع کر دیتا ہوں مگر مجھے لگے جتنے لوگ ہیں وہ میرا مصرہ سن رہے ہیں اور انہوں نے سن لیا ہے یہ ہے علی یہ ہے علی یہ لال ہے حیدر کے لال کا پڑھ جات کے سنیے گا یہ ہے علی یہ ہے علی یہ لال ہے حیدر کے لال کا یہ آئینہ ہے شعر خدا کے جمال کا یہ ہے علی یہ لال ہے حیدر کے لال کا یہ آئینہ ہے اجاز چاہ جب اس لے پڑھ رہا ہوں یہ آئینہ ہے سیرِ خدا کے جمال کا یہ ہے علیہ لال ہے حیدر کے لال کا یہ آئینہ ہے سیرِ خدا کے جمال کا خوشیوں میں پنجتن کی لگے آج چار چاند کیوں خوشیوں میں پنجتن کی لگے آج چار چاند میری طرف دیکھئے خوشیوں میں درہا انہیں بلا دیو درہا موبائلر دو زمین پہ پھر میری طرف دیکھو یہ ہے علیہ لال ہے حیدر کے لال کا یہ آئینہ ہے سیر خدا کے جمال کا خوشیوں میں پنجتن کی لگے آج چار چاند چوتھا علی بھی ہو گیا چودہ سو سال خوشیوں میں پنجتن کی لگے آج زندہ باز زندہ باز زندہ باز شاہِ مردان شیرِ ازنا قوتِ پروردگار لَا فَدَّ إِلَّا لِي لَا صَيْفِ اللَّا فُلْبَقَار بَحَلْنَا رَيْحَادَرِ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہے دراصل یہ محفلیں ہماری کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں یہ ملتبی ہوتی ہیں آئندہ سال تک کے لیے تو جب محفل کے استطرامی مرائل ہوں جب ایک دو شوہرہ رہ جائیں تو محفل میں وہ ماحول بنانا چاہیے یہ سامعین کی ذمہ داری ہے کہ لگے کہ محفل ختم کی طرف نہیں جا رہی شروع کی طرف جا رہی ہے کیونکہ آئندہ جب اپیسوڈ کبھی ملائے جائیں تو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں بات پہ کومہ لگا تھا اور کہاں سے بات دوبارہ شروع ہو گئی یہ ہے علی یہ لال ہے حیدر کے لال کا یہ آئینہ ہے سیرِ خدا کے جمال کا خوشیوں میں پنجتن کی لگے آج چار چاند خوشیوں میں پنجتن کی لگے آج چار چاند چوتھا علی بھی ہو گیا چودہ سو سال کا چوتھا علی بھی ہو گیا چودہ سو سال کا یہ قطع پڑتا ہوں اس میں اپنے گریبان میں جھانکنی کی کوشش کی ہے مصرے پڑتا ہوں اور یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں اپنی جگہ مصرے حدیع سماعت کرتا ہوں ظلم کی قید میں رہ کر بھی یہ آزاد رہے ظلم کی قید میں رہ کر بھی یہ آزاد رہے ان کا عاشق کبھی مجبور نہیں ہو سکتا پتا نہیں کہوں گے آپ جتنے ہیں وہ تو بولیں کم سے گم ظلم کی قید میں رہ کر بھی یہ آزاد رہے ان کا عاشق کبھی مجبور نہیں ہو سکتا جشن سجاد کی آمد کا منانے والا جا نمازوں سے کبھی دور نہیں ہو سکتا جشن سجاد کی آمد کا منانے والا جشن سجاد کی آمد کا منانے والا نارا ہائیدر بابا سے بلندہ رسلوان ظلم کی قید میں رہ کر دی آزاد رہے ان کا عاشق کبھی مجبور نہیں ہو سکتا جشن سجاد کی آمد کا منانے والا جا نمازوں سے کبھی دور نہیں ہو سکتا جسن سجاد کی آمد کا منانے والا جا نمازوں سے کبھی دور نہیں ہو سکتا زرب بے شیر کی میدان میں خالی نہ گئی پتہ نہیں کہوں گے آپ ضرب پہ آواز آ رہی ہے وہاں پہ جب ہاتھ توڑھا دو ہاں آ رہی ہے ضرب شیر کی میدان میں خالی نہ گئی اس کے رخصار سے پھر فتح کی لالی نہ گئی ضرب شیر کی میدان میں خالی نہ گئی اس کے رخصار سے پھر فتح کی لالی نہ گئی رہ کیسے سجاد کی تقریر کا دیتے وہ جواب بے زبانی کی حسی جن سے سوالی نہ گئی کیسے سجاد کی تقریر کا دیتے وہاں ضرب شیر کی میدان میں خالی نہ گئی اس کے رخصار سے پھر فتح کی لالی نہ گئی کیسے سجاد کی تقریر کا دیتے وہاں بے زبانی کی حسی جن سے سنبھالی نہ گئی پھول سے ہے جسم لیکن حوصل فولات سے پتہ نہیں کہوں گے آپ پھول سے ہے جسم لیکن حوصل فولات سے یہ علی کے لال ہیں درتے نہیں تعداد سے پھول سے بہت شکریہ بہت شکریہ اس وقت جتنا اچھا سنا جا سکتا ہے آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے ہیں میں بے پنا شکر گزاروں آپ کا پھول سے ہیں جسم لیکن حوصل فولات سے یہ علی کے لال ہیں درتے نہیں تعداد سے مقصد حق بیریوں میں قید ہو سکتا نہیں یہ سبق ہم کو ملا ہے سید سجاد سے مقصد حق بیریوں میں قید ہو سکتا نہیں یہ سبق ہم کو ملا ہے سید سجاد سے وہ یزیدی نسل کی فہرست میں شامل ہوا ایک آج سیر ایسے بھی پڑھنا چاہیے جیسے میں پڑھا رہا ہوں وہ یزیدی نسل کی فہرست میں شامل ہوا جو بھی ٹکرایا ابو طالب تیری اولاد سے وہ یزیدی نسل کی فہرست میں شامل ہوا جو بھی ٹکرایا ابو طالب تیری اولاد سے لا فتح اللہ علی سے بات ثابت ہو گئی لا فتح اللہ علی سے بات ثابت ہو گئی کوئی جیتا ہی نہیں جبریل کے استاد سے لا فتح اللہ علی سے بات ثابت ہو گئی کوئی جیتا ہی نہیں جبریل کے استاد سے ہم حسینی ہیں حبیب ابن مظاہر کی قسم ہم حسینی ہیں حبیب ابن مظاہر کی قسم دوستی کرتے ہیں اچھی نسل کے افراد سے ہم حسینی ہیں حبیب ابن مظاہر کی قسم ہم حسینی ہیں حبیب ابن مظاہر کی قسم جب ہم لوگ کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں کوئی بچہ کسی چیز سے کھیل رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی وہ چیز ضبط کر کے رکھ لیتے ہیں تو کہیں علی ابباس کا موبائل ضبط نہ ہو جائے آپ لوگ دعا کریے گا ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں حبیب ابن مظاہر کی قسم دوستی کرتے ہیں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے یہ توفہ پیش کرتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے حدیعہ سمات کرتا ہوں ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں حبیب ابن مظاہر کی قسم دوستی کرنے ہیں اچھی نسل کے افراد سے جس کو اسغر کے تبسم ہی نے گوگا کر دیا جس کو اسغر کے تبسم ہی نے گوگا کر دیا کیسے بیعت مانگتا وہ سیدے سجاد جس کو اسغر کے تبسم ہی نے گوگا کر دیا کیسے بیعت مانتا وہ سیدے سجاد سے کیسے بیعت مانتا وہ سیدے سجاد سے دو قطعات اور اس کے بعد ایک مطلع اور دو شیئر بس آج کی حد میں یہ آخری گفتگو جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے خصوصی طور پر یہ حدیعہ سمات کرتا ہوں میرے ادھر ایک حضرت یہ ہے کہ میں بخیل نہیں ہوں جو آپ کی امانت ہے وہ کسی بھی قیمت پہ آپ تک پہنچانی ہے میں آپ کون سوالا ہے میں یہاں تو لہو بے ہی رہا ہے سووے سے بے رہا ہے چلو میں تمہاری فرمائش پہلے پوری کر دوں اپنی بات بات میں پڑھوں گا ہر بار لہو ماتا میں سرور میں بہا اور ہر بار لہو ماتا میں سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا ہر بار لہو ماتا میں سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کے ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لازرہ آنس سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں یہ ہر بار لہو ماتا میں سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کے ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لازرہ آنس راہیت کی طرف دیکھ کے فطر اس یہ پکارا راہیت کی طرف دیکھ کے فطر اس یہ پکارا قسمت کا لکھا اور ہے سرور کی عطا ہوں راہیت کی طرف دیکھ کے فطر اس یہ پکارا قسمت کا لکھا اور ہے سرور کی عطا ہوں شہرِ غمِ سرور میں بدلتا نہیں موسم شہرِ غمِ سرور میں بدلتا نہیں موسم ساون کی گھٹا اور ہے عشقوں کی گھٹا شہرِ غمِ سرور میں بدلتا نہیں موسم ساون کی گھٹا اور ہے عشقوں کی گھٹا اور ہے کیسی مہک جس نے غازی عباس کے پرچم کی مہک محسوس نہ کی ہو فخری میڈی اسے شیر نہیں سناتا اور جس نے مہک محسوس کی ہو غازی عباس کے پرچم کی مہک جس کی روح تک پہنچی ہو وہ بتائے کہ ہاں میں نے محسوس کی ہے مہک میں یہ شیر پڑھتا ہوں ہے کیسی مہک ہے کیسی مہک پرچم عباس جری میں ہے کیسی مہک بس آپ کے کان تک آواز پہنچنا شرط ہے آپ کی آواز مچھتک آتی ہے یا نہیں اس کی کوئی قید نہیں ہے بس پہنچے آپ تک میری بات ہے کیسی مہک پرچم عباس جری میں ہے کیسی مہک پرچم عباس جری میں ہے کیسی مہک پرچم عباس جری میں ہر سانس یہ کہتی ہے ذرا اور ذرا تو کیوں آئے نہ ماتم کے جلوسوں میں فرشتے جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا ہے کیوں آئے نہ ماتم کے جلوسوں میں فرشتے ہیں ایک ایک قطع کی فرمائی صور میرے چھوٹے وائیوں نے کی ہے میں پہلے قطع سے مربوط کر کے پڑھ دیتا ہوں ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پرکم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کے ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور ایک معمولی سے بلیڈ سے ہلکی سی پینسل چھیلتے وقت اگر دو قطرے خون نکل جاتا ہے تو اسے دیکھ کے ماں تڑپ جاتی ہے لیکن یہ یہ جو دو قطرے دیکھ کے تڑپنے والی ماں ہے اس کو محرم میں کیا ہو جاتا ہے کیا یہ وہ ماں نہیں ہوتی ماں وہی ہوتی ہے یہ بہت وہ حالات نہیں ہوتے انگلی کٹنا عام حالات ہوتے ہیں اور محرم میں خاص حالات ہوتے ہیں میں حدیث انات کرتا ہوں یہ مصرے میرے بھائیوں کی فرمائی سے ان کے حوالے سے پڑھ کے اور میں وہ جو میں نے اپنا طرح کے رکھا ہے وہ دو قطعات پر اس کے بعد اجازت آپ حضرات سے پڑھتا ہوں اس نے ملاحظہ فرمائیے گا اتفاقا اتفاقا مجھ کو لگ جاتا ہے گر چھوٹا سا زخم بتا نہیں کہوں گے آپ اتفاقا مجھ کو لگ جاتا ہے گر چھوٹا سا زخم بہت موڈ میں پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم بہت خلوص سے پڑھ رہا ہوں اس وقت یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے لوگ سن رہے ہیں کیسے سن رہے ہیں کیسے نہیں سن رہے ہیں مولا کی بارگاہ میں ایک شیر مقبول ہو جائے میرے حصے کے سواب کا کام ہو جائے گا اتفاقا مجھ کو لگ جاتا ہے گر چھوٹا سا زخم خون کتنا بہ گیا یہ کہہ کے چھلاتی ہے ماں اتفاقا مجھ کو لگ جاتا ہے گر چھوٹا سا زخم خون کتنا بہ گیا یہ کہہ کے چھلاتی ہے ماں ہاں مگر زنجیر کے ماتن کا منظر ہے عجیب خون کم بہتا ہے تو ناراض ہو جاتی ہے ہاں مگر زنجیر کے ماتن کا منظر ہے نرحیدری ہاں مگر زنجیر کے ماتن کا منظر ہے عجیب اتفاقا مجھ کو لگ جاتا ہے گر چھوٹا سا زخم خون کتنا بہ گیا یہ کہہ کے چھلاتی ہے ماں ہاں مگر زنجیر کے ماتن کا منظر ہے عجیب خون کم بہتا ہے تو ناراض ہو جاتی ہے ماں خون کم بہتا ہے تو ناراض ہو جاتی ہے ماں میں یہ قطع پڑھتا ہوں ملہدہ فرمائیے گا یہ وہی زنجیر ہے یہ وہی زنجیر ہے یہ دو قطع تھے اور اس کے بعد ایک مطلع اور دو شیر آج کی حد میں یہ آخری گفتگو اور ایسا نہ لگے کہ میں پھل ختم ہو رہی ہے اجاز چچا کو پڑھنا ہے میرے بات اور یہ جو سمجھئے کہ اس محفل کا جو مختہ ہے اس کا پہلا مصرہ میں ہوں اور ثانی مصرہ اعداد چچا ہے تو محفل ایسا نہ لگے کہ ختم ہو رہی ہے ایسا لگے کہ محفل شروع ہو رہی ہے اور میں ان مصروں سے پیشخانی کر رہا ہوں اجاز صاحب کی عدیہ سمات کرتا ہوں ملادہ فرمائیے گا میں معافی چاہوں گا میں عدیہ سمات کرتا ہوں ملادہ فرمائیے گا یہ وہی سنجیر ہے یہ وہی سنجیر ہے جو میں معافی چاہوں گا یہ وہی سنجیر ہے جو ظلم نے پہنائی ہے یہ وہی سنجیر ہے جو ظلم نے پہنائی ہے کربلا سے شام تک قدموں سے لپٹی آئی ہے ذرا جاگئے ذرا جاگئے گا یہ وہی سنجیر ہے جو ظلم نے پہنائی ہے کربلا سے شام تک قدموں سے لپٹی آئی ہے مانلی اہل ستم نے اس طرح آبچ سے ہار پڑوں گا ایسے ہی سنیے گا چاہے جیسے مانلی اہل ستم نے جاگ رہے نا مانلی اہل ستم نے اس طرح آبچ سے ہار پھر پڑتا ہوں مصرہ مانلی اہل ستم نے اس طرح آبچ سے ہار پاؤں پہلے پکڑے بیڑی باد میں پہنائی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مالی اہل ستم نے اس طرح آبیت سے ہار مالی اہل ستم نے اس طرح آبیت سے ہار بہت شکر گزاروں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں مالی اہل ستم نے اس طرح آبیت سے ہار پاؤں پہلے پکڑے بیڑی باگ میں پہنائی ہے پاؤں پہلے پکڑے بیڑی باگ میں پہنائی ہے جو ایک مطلع اور دو شیر میں نے آپ سے پڑھنے کو بولا تھا میں اس کو بھی ویڈرو کرتا ہوں یہ آخری قطع پڑھتا ہوں جہا تک پیری آواز پہنچتی ہے اس جسن کا یہ تحفہ ہے اس کا اقصار تعلیم کی جانب سے کس طرح آپ قبول کرتے ہیں یہ آپ کا پاہنگ ہے حدیث سمات کرتا ہوں پھر کبھی موقع پہ کسی موقع پہ اگر مولادا حکم ہوا اور مقدر نے ساتھ دیا تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت ضرور کروں گا بھئی آپ کتنا سنو گا بیڑی ازاد یہ بھی ہوگا یہ پڑھتا ہوں ملعظہ حرمائیے گا جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے خصوصی طور پہ حدیث سمات کرتا ہوں جوانوں ذرا سا لگے مجھے کہ جوان بیٹھے میرے سامنے اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا جو یہ روباہ آہت شیر کی پاتے تو کیا ہوتا اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا اگر ایسے ہی سنے گئے تو جو آپ کی فرمائی سے اسے پڑھنے کی طاقت کم ہو جائے گی میرے اندر اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا جو یہ روباہ آہت شیر کی پاتے تو کیا ہوتا جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا اگر دربار میں اب پاس آ جاتے اگر دربار میں جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا اگر دربار میں اب پاس آ جاتے تو کیا ہوتا یہ ہمارے بھائی ہیں لکھنا اسے اور یہ فرمائی سے کر رہے ہیں یہ نظم کی میں بہت اختصار سے اس میں دو تین مطلع ہیں اور بہت سارے سیر ہیں میں ان کی فرمائی سے شیر تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت جلدی جلدی سے ایک دو شیر کا سہارا لے کے آپ تک پہنچ جاؤں گا اور وہ شیر ان کی فرمائی سے کا پڑھ کے آپ سے اجازت سا ہوں گا میں مطلع گزارش کرتا ہوں یہ تین مطلع ہیں مطلع میں کوئی سا مطلع بھی چھوڑنے کے میرا فیلال ارادہ نہیں ہے میں مطلع تینوں پڑھنا چاہتا ہوں مطلع پہلا پڑھتا ہوں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ تازیہ سرور کا غازی کا پھرہرہ ساتھ ساتھ یہ ترہی ہے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ تازیہ سرور کا غازی کا پھرہرہ ساتھ ساتھ یہ دوسرا مطلع پڑھتا ہوں پیاس کا نوحہ وفاؤں کا قصیدہ ساتھ ساتھ یہ لکھنوں کے قریب ہے بارہ بنکی اور لکھنوں جو ہے وہ گہوارہ عدب ہے بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ نوحہ اور قصیدہ الگ الگ اسناف سخن ہے یہ قصیدہ اور نوحہ کبھی ساتھ نہیں ہوتا لیکن میں اگلا مصرہ پڑھتا ہوں اگر آپ کو لگے کہ قصیدہ اور نوحہ ساتھ ہے اس مصرے میں تو مجھے حوصلہ دے لیجئے گا باقی کے شیر پڑھنے کا بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ 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 پیاس کا نوحہ وفاؤں کا قصیدہ ساتھ ساتھ تشنگی ہوتوں پہ اور چننوں میں دریا ساتھ ساتھ سید سجاد اور زینب کا خطبہ ساتھ ساتھ سبحان اللہ سید سجاد اور زینب کا خطبہ ساتھ ساتھ دیکھئے قرآن اور محج البلاغہ ساتھ ساتھ سید سجاد اور زینب کا خطبہ ساتھ ساتھ دیکھئے قرآن اور محج البلاغہ ساتھ ساتھ دین پر سب کچھ لٹا کر صبر پر قائم رہی دین پر سب کچھ لٹا کر صبر پر قائم رہی عظم زینب میں ہے زہرہ اور خدیجہ ساتھ ساتھ دین پر سب کچھ لٹا کر کبھی کبھی قیمتی شیر اگر علچ کے سے پڑھ دیا جائے تو اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے سمجھ لینا چاہیے کہ شیر ہے دین پر سب کچھ لٹا کر صبر پر قائم رہی عظم زینب میں ہے زہرہ اور خدیجہ ساتھ ساتھ ایک چادر دے کے اس نے دو ردائیں اوڑ دی یہ ان کی فرمائش کا شیر ہے اور اس کے بعد ایک شیر میں اپنی پسند کا پڑھوں گا اور اجازت ایک چادر دے کے اس نے ایک چادر دے کے اس نے کتنی بار پڑھوں یہ مصرہ ایک چادر دے کے اس نے دو ردائیں اوڑ لیں ایک چادر دے کے اس نے دو ردائیں اوڑ لیں حیبتِ عباس اور حیدر کا لہجہ ساتھ ساتھ ایک چادر دے کے اس نے دو ردائیں اوڑ لیں حیبتِ عباس اور حیدر کا لہجہ ساتھ ساتھ حیبتِ عباس اور حیدر کا لہجہ ساتھ ساتھ آئے جب علم محمد کہہ کے بھاگی فوج شام ہو گیا حیدر کا اور جعفر کا حملہ ساتھ آئے جب علم محمد کہہ کے بھاگی فوج شام نرہ حیدری آئے جب علم محمد کہہ کے بھاگی فوج شام ہو گیا حیدر کا اور جعفر کا حملہ ساتھ ساتھ سیدہ اکلوتی بیٹی ہے رسول اللہ کی سیدہ اپنے قسم کا اکلوتا شیئر پڑھ رہا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے یہ آپ کی سماعتوں کی عدالت پہ رکھے اجازت چاہتا ہوں یہاں سے ہو گیا حیدر کا اور جعفر کا حملہ ساتھ ساتھ ایک چادر دے کے اس نے دو ردائیں اڑ لی حیبتِ عباس اور حیدر کا لہجہ ساتھ ساتھ سیدہ اکلوتی بیٹی ہے رسول اللہ کی ایک مصرے میں تبلہ اور تبرہ ساتھ ساتھ موسیقی